یہ دیکھیں ایسی انٹریسٹنگ فوٹو جو ہے آپ بھی اس ریمینی ایپ سے بہت آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہوگے ریمینی ایپ سے آپ بھی ایک بیسٹ فوٹو ایڈٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک فوٹو دیکھ سکتے ہوگی یہ ایک نورمل فوٹو ہے اور ابھی دیکھیں میری ایک ایڈٹنگ کی ہوئی فوٹو یہ فوٹو دیکھیں میں نے ریمینی ایپ سے ایڈٹ کیا ہے آپ بھی اس پرکار سے بہت آسان طریقے سے ریمینی ایپ سے فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہو ویڈیو کو لاٹھ تک ووچ کرتے رہے ہیں سب سے پہلے اپنے موبائل کے پلے سٹور میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ کو ریمینی اس فوٹو کو کر لینا ہے انسٹول ریمینی نام سے ایک آپ کو ایپ ملے گی اس ایپ کو آپ اوپن کر کر انسٹول کر لیجئے آپ کے موبائل میں جب یہ ایپ انسٹول ہو جائے دیکھیں یہاں پر انسٹولنگ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں انسٹول ہونے کے بعد دیکھیں آپ کو اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے میں آپ نے ایپ کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے یہ رہا اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا دیکھ سکتے ہوگے آپ یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹیڈ پر گیٹ سٹارٹیڈ پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا اگر آپ ان کو سیلیکٹ کرنا چاہو تو سیلیکٹ کر سکتے ہو نہیں تو آپ سکپ کر دیجئے دیکھئے یہاں سے سکپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ابھی کلک کرنا ہے دیکھئے اکسپٹ آل اینڈ کونٹینیو اس پر کلک کرنے کے بعد واپس کونٹینیو کر دیجئے یہاں سے آپ میل فی میل جو بھی ہے ادھر وہ سیلیکٹ کر لیجئے میں یہاں پر میل پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور customize your experience اس کے بعد اوپر سے اس کو آپ کو cut کر دینا ہے cut کرنے کے بعد اگر کوئی بھی add آئے تو یہاں سے اوپر سے آپ کو cut کر دینا ہے اور cut کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا interface آئے گا ابھی اس کو کر دینا ہے allow allow کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی کوئی بھی وہ photo لینی ہے جس photo کو آپ کو exchange یعنی کہ یہ ایک beautiful photo بنانا ہے تو میں جا کر اپنی ایک photo لے لیتا ہوں کوئی بھی یہاں سے مان لیجئے میں نیچے کی طرف scroll کر رہا ہوں یہ میری ایک photo ہے اس کو میں یہاں پر لے لیتا ہوں یہ میری photo آپ دیکھ سکتے ہوگئے یہاں پر exchange نہیں ہے میں اس کو exchange کروں گا beautiful photo بناؤں گا اس پر میں نے click کیا uploading image ہو رہا ہے اور یہاں پر دو تین add آئے گی اگر آپ ان add کو دیکھ کر آپ کو skip کر دینا ہے cut کر دینا ہے کئی بار add نہیں آتی ہے کیونکہ آپ کے mobile میں first time یہ install ہوا ہے اور کئی بار add آنا start ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھئے اب میرے mobile میں add نہیں آئی ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کو uninstall کر کر install کیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہوگے آپ کتنا فرق آیا ہے ایک photo کے اندر ابھی دیکھئے اس photo کو آپ دیکھ سکتے ہوگے اور یہاں پر دیکھئے اس کو آپ کو پکڑ کر اس پرکار سے ادھر کی طرف scroll کر دینا ہے اور آپ اس photo کو دیکھئے یہاں پر اس photo اور اس photo میں کتنا فرق آپ کو دکھائے دے رہا ہے ابھی دیکھئے آپ کو کرنا کیا ہے نیچے کی طرف دیکھئے یہاں پر بہت سارے option آپ کو ملیں گے اس سے بھی آپ اس کو edit کر سکتے ہو مان لیجئے امپس exchanger پر کلک کیا اور یہاں پر کوئی بھی add آئے تو اس کو آپ کو skip کر دینا ہے میں نے بتایا ہے آپ کو یہاں سے اس کو cut کر دیتے ہیں یہ cut کر دیا ابھی دیکھئے یہاں پر دو نمبر پر کلک کرتے ہیں تو دو نمبر پر کلک کرنے کے بعد بھی واپس یہاں پر add آ رہی ہے اس کو آپ کو cut کر دینا ہے اور دیکھئے یہ رہا مطلب کہ آپ اس سے exchange بھی کر سکتے ہو set of default on کر دیا اور اس کو آپ کو write کر دینا ہے اس کے بعد دیکھئے نیچے کی طرف آپ کو اور option دکھائی دیں گے یہاں پر دیکھئے color background exchanger background exchanger پر ہم کلک کرتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا آتا ہے اس کو ہم اوپر سے cut کر دیں گے اور cut کرنے کے بعد کچھ یہاں پر دیکھئے background جو وہ بلر ہو جائے گا پیچھے کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہوگے میرا background جو وہ بلر ہو چکا ہے یہاں پر دیکھئے تھوڑا تھوڑا پیچھے کی طرف سے background بلر ہو جائے گا آسانی سے اور آپ یہاں پر دیکھئے الگ الگ اور option آپ کو دکھائی دیں گے color کا option ہے اس میں آپ جو بھی select کر کر edit کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو الگ الگ برکار کے option ہے ابھی اس photo کو آپ اپنے mobile میں save کیسے کریں تو اوپر کی طرف option ہے یہ راست save اس پر کلک کر دیا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں remove ads اس پر نہیں کرنا ہے ہمیں save پر کلک کر دینا ہے اور جو بھی ads آئے اس کو آپ کو اوپر سے cut کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کے mobile میں کئی بار ایک سے زیادہ بھی add آسکتے ہیں ان کو آپ کو cut کرتے رہنا ہے یہ میں نے cut کر دیا اور پھر سے add آگئی اس کو بھی آپ کو واپس سے cut کر دینا ہے یہاں سے اور یہ photo دیکھ سکتے ہوگے ہمارے save in gallery mobile کے save gallery میں save ہو چکی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر gallery میں ہم گئے اور جانے کے بعد دیکھیں یہاں پر جو photo ہے ہماری وہ آ چکی ہے یہ رہی وہ photo آپ دیکھ سکتے ہوگے یہاں پر photo جو آ چکی ہے اس پرکار سے آپ کوئی photo کو edit کر کر بڑیا یعنی کہ interesting یا beautiful photo بنا سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پر ویڈیو پسند آئیے تو like کر لینا channel کو subscribe کرنا مت بولنا bell icon کو press ضرور کر لینا thank you ملتے ہم next video میں